اکلاویا مارڈل اسکولز میں اساتیزہ کے پوسٹ کے لیے ٹیٹ کے امیدوار بھی اہل ہیں خاص بات یہ ہے کہ یہ امتحان ہندی اور انگلیش میں ہوگا یعنی تیلگو اور دوسری ریجنل زبان میں نہیں ہوگا اس لیے کامپٹیشن بھی کم ہوگا آئیے تفصیل دیکھتے ہیں سارے ملک میں موجود اکلاویا مارڈل ریزیڈنشل اسکول میں پرنسپل، وائس پرنسپل، پی جی ٹی اور ٹی جی ٹی اساتیزہ کی بھرتی کے لیے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جملہ 3400 پوسٹ میں تلنگانہ کے 23 اکلاویا مارڈل اسکولز کے لیے 262 پوسٹ ہیں جس میں 168 ٹی جی ٹی پوسٹ کے لیے سی ٹیٹ کے علاوہ سٹیٹ ٹیٹ کے امیدوار بھی اہل ہیں ڈگری میں 50 فیصد نمرات کے ساتھ ٹیٹ کامیاب امیدوار ان پوسٹ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں مزید تفصیلات کے لیے اکلاویا مارڈل اسکولز کی ویب سائٹ پر معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے جو کہ اس مہنے کی 30 تاریخ تک آپ ترخواست دے سکتے ہیں ویب سائٹ پر ایکزام پیٹن بھی دیا گیا ہے انتہان 180 منٹ یعنی 3 گھنٹے کا ہوگا جملہ 180 نمبر رہیں گے ہر صحیح جواب کے لیے ایک نمبر ہوگا اور ہر غلط جواب کے لیے 0.25 نمبر یعنی ہر چار غلط جواب کے لیے ایک نمبر کم ہوگا ایکزام پیٹن اس طرح سے ہوگا جنرل انگلیش کے لیے 10 نمبر ہوگے جنرل ہنڈی کے لیے 10 نمبر ہوگے جنرل نالیج اور کرنٹ افیٹس کے لیے 10 نمبر ہوگے انیلیٹیکل ایبیلیٹی کے لیے 15 نمبر ہوگے نیومریکل ایبیلیٹی کے لیے 10 نمبر ہوگے کمپیٹر لٹریسی کے لیے 5 نمبر ہوگے ٹیچنگ اپٹیٹویٹ کے لیے 20 نمبر ہوگے اور اس طرح سبجک نالیج کے لیے سو نمبر ہوں گے یہ جو اگزام پیٹرن ہے یہ تی جی ٹی کا ہے جس میں سبجک نالیج کے لیے سو نمبر دیے گئے ہیں وہیں پر پی جی ٹی کے لیے سبجک نالیج کے لیے اسی نمبر ہے اس طرح سے آپ اتحان کی تیاری کر کے خومی ستے پر اکلاویا مارڈل اسکولز کے اساتیزہ کا اگزام لکھ سکتے ہیں